اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرائیہ سین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیورٹ رائٹر ہینہ اسد کے کلم سے تحریر کردہ خوبصورت نوول سٹے ان مائی آمز کی قسط نمبر پچیس لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئکن کو تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور میاری ویڈیو کی نوٹیفکیشن موصول ہو سکے اب آتے ہیں قسط کی جانب ولیمی کی تقریب ختم ہو چکی تھی سب مہمان بھی جا چکے تھے وہ سب لوگ بھی ہوتیل سے باہر نکل کر پارکنگ گیریہ میں آ گئے جب فاصلہ خاتون نے ان سے اجازت چاہی گھر جانے کی اس میں بہن اب ہمیں بھی اجازت دیں اب تو رات بھی کافی ہو گئی ہے ہم رسم کے مطابق زاریہ کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو انہوں نے آہستہ سے کہا ان کی رسم تھی کہ ولیمے کے بعد دلہن مہکے جاتی تھی اور ایک دن وہاں رکتی تھی اظہار ان کی بات سن کر حیران کھڑا تھا اور اس کے والد اس کی یہ حالت دیکھ کر مسکرا رہے تھے ہاں جی کیوں نہیں فاصلہ بہن زاریہ آپ کی بیٹی ہے آپ لے جائیں لیکن صرف ایک دن کے لیے اس میں بیگم کو خاموش دیکھ کر بھی حیران سا کھڑا تھا اظہار بیٹا یہ تو رسم ہوتی ہے نگبھانی بڑھتی ہے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں زاریہ کی جانے پر ویسے بیٹی کے ساتھ داماد بھی جاتا ہے اگر آپ کو مناسب لگے تو فاصلہ نے جھجکتے ہوئے اظہار سے استفسار کیا ارے نہیں آنٹی بھلا بھائیہ کو کیا اعتراض ہونا اظہار کے بولنے سے پہلے ہی سادیہ بول پڑی اس کی بات میں شرارت تھی جو سب نے نوٹ کی تھی خاص کر پاس کھڑی علینا نے اظہار سادیہ کو گھو رہا تھا لیکن بولا کچھ نہیں زاریہ نے بھی اظہار کی طرف دیکھا جو سادیہ کو گھو رہا تھا اور علینا نے بھی سادیہ کی شرارت سمجھ لیتی وہ بھی مسکرہ دی میری طبیعہ ٹھیک نہیں لگ رہی تم زاریہ کو لے جاؤ اظہار تو مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس جائے گا ہائے بڑی درد ہو رہی ہے میرے سر میں نرگس بیگم پیشانی کو اپنی اپوروں سے سہلاتے ہوئے افسردہ لہشے میں بولی اظہار اور زاریہ کی نظریں ٹکرائیں تو زاریہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بتر لیا جو بیٹا اظہار کے والد نے نرگس بیگم کی طرف دیکھ کر تاثب سے نفی میں سر ہی لیا پھر انہوں نے زاریہ کو پیار کیا اور گاڑی تک اس کے ساتھ گئے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے ان کی گاڑی چلی بھی گئی تھی تجھ سے تو بعد میں پوچھوں گا اس نے سادیا کو پیار بھری دھمکی دی اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی سادیا اس کی دھمکی پر ہس پڑی وہ لوگ اپنی گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہو گئے اسمہیر خان ساتھا کو اس روڈ سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے بروقت ہسپتال پہنچا دیا تھا اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں آئی تھی اب وہ آئی سی یوں میں پڑا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا بیلا مسلسل روتے ہوئے زیر لب قرآنی آیات پڑھ رہی تھی اب تو صبح ہونے کی قریب تھی بیلا اسمہیر کے لیے دعا کرتی کمرے میں بیچینی سے رہلنے لگی تھی اسمہیر کی پلکوں میں جنبش ہوتے دیکھ کر وہ تیزے سے اس کی طرف بڑھی تھی اسمہیر جی اس نے ازمہیر کی تپتی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا ازمہیر جی وہ آنکھیں بند کیے بیتابی سے اس کو پکار رہی تھی پھر جھٹکے سے چیخ مارتی اٹھ بیٹھی اس کی پیشانی پر پسینے کے کترے چمکنے لگے تھی سارا جسم کامپنے لگا تھا وہ گمسم سی کیفیت میں گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی بیلا سس پاس کھڑے ہوئے آمیر خانزادہ نے اسے آواز دے کر ہوش کے دنیا میں لائیا بیلا نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا ازمہیر جی اس کے لہجے میں خوف سرسر آ رہا تھا وہ ٹھیک ہیں بیلا نے اسے بے یقینے سے دیکھا کیا وہ سچ کہہ رہا تھا تو کیا وہ خواب تھا اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا نہیں انہیں کافی چوٹے آئیں لیکن ڈاکٹرز نے بروقت ان کا آپریشن کر دیا تھا وہ ٹھیک ہیں آمیر خانزادہ نے آدھا سچ بتایا وہ اسے یہ نہ بتا پایا کہ وہ ابھی خطرے سے باہر نہیں آ پایا بیلا کی آنکھوں سے آنسوں نکل کر رخصاروں پر بہنے لگے وہ ہسپتال کی کوریڈور میں بنے سنگی بینچ سے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی آمیر خانزادہ نے اسے روپنے کی کوشش کی لیکن وہ لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی بیلا سس رک جائیں آمیر خانزادہ اس کے پیچھے بھاگا ازمہیر جی کہاں ہیں وہ غصت سے پوچھنے لگی وہ ٹھیک ہے بیلا سس پلیز مجھے ان کے پاس لے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی بیلا نے روتے ہوئے منت کی میں آپ کو لے جاتا ہوں آپ پلیز روئیں تو مت آپ کی طبیت خراب ہو جائے گی آمیر نے اسے تھامتے ہوئے کہاں انہیں کچھ نہیں ہوگا نا بیلا نے آس پھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو آمیر نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ اسے آئی سی او کے باہر بیٹھے ان سب کے پاس لے آیا جہاں سنان منان اور سمیر بھی موجود تھے سمیر سمیر جو آنکھے بند کیے زارو زار روتا ہوا دعا مانگ رہا تھا اس کی آواز سن کر چونکا بیلا کو بکھری حالت میں دیکھ کر وہ خود کو سنبھال نہیں پایا وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے بلک بلک کر رونے لگی مجھے اسمہیر جی کے پاس جانا ہے وہ سمیر کو بمشکل تسلی دے کر آئی سی او کی طرف بڑھی آمیر نے اسے بمشکل روگا ابھی کسی کو بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی آمیر بھائی بگ برو کو کچھ نہیں ہوگا نا نہیں میری جان وہ ٹھیک ہو جائیں گے آمیر نے سمیر کو تسلی دی لیکن وہ لگاتار روئے جا رہا تھا سنان منان نے اسے چھپ کروانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مزید رونے لگتا ابھی تو شکر تھا کہ بیلہ کو ازمیر کے زندہ ہونے کے خبر مل گئی تھی ورنہ اسے بھی دوسرا سانس لینا مشکل ہو جاتا اچانا کی آئی سی او کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر آیا سب اس کی طرف بڑھے آپ بس دعا کریں کنڈیشن مزید کرٹیکل ہو چکی ہے وہ تیزے سے کہہ کر آگے بڑھ گیا بیلہ کی سماعتوں پر جیسے بم گرا تھا ازمیر کی حالت ابھی تشویش ناک تھی اس کا دل ڈوبنے لگا وہ کرب سے آنکھیں بند کر گیا وہ ڈاکٹر اپنے ساتھ کسے سینئر ڈاکٹر کو ساتھ لیا تھا کیونکہ اس سے ازمیر کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی ازمیر کی جان خطرے میں دیکھ کر ان سب کو اپنے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی بیلہ تو اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ ابھی ازمیر اسے چھوڑ کر جانے والا ہے اپنا وعدہ توڑنے والا ہے اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر ہوئی لیکن اس میں حمد نہیں رہی تھی اچانک دروازہ کھلا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی سب ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے بیلہ سانس روکے ڈاکٹر کی چہرے کو دیکھ رہی تھی وہ مایوز دکھائی نہیں دے رہا تھا بیلہ کی امید جاگی پیشنٹ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے ڈاکٹر نے خوش خبری سنائی تو سب نے شکر کا سانس لیا بیلہ کے ذہن میں ڈاکٹر کا جملہ بازگشت کر رہا تھا ازمیر خانزادہ نے ساتھ نبھانے کا وعدہ نہیں توڑا تھا وہ واپس آ چکا تھا وہ کتنی ہی دیر سن کھڑی رہی تھی دل ابھی بھی کانپ رہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کیا کرتی سب نے اسے تسلیل دی تھی کچھ دیر بار ڈاکٹر نے انہیں ازمیر سے کچھ دیر کے لیے ملنے کی اجازت دے دی تھی وہ سب اسے ویسے ہی بے ہوش پڑا دیکھ کر باہر جانے لگے تھی لیکن بیلا نہیں گئی تھی نرٹ نے اسے باہر نکلنے کے لیے کہا لیکن وہ نہ مانے اسے ابھی بھی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ازمیر کہیں اسے دور نہ چلا جائے وہ بس اب ہر لمحہ اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھی ڈاکٹر نے صرف اسے اندر رہنے کی اجازت دے دی تھی وہ چلتی ہوئی ازمیر کے قریب آئی تھی اسے یوں بے ست پڑا دیکھ کر اس کا دل عذیت سے بھڑنے لگا تھا کل رات کا وہ منظر یاد آنے لگا جب اس نے اسے قرتل انہاشمی کے ساتھ جانے کے لیے فورس کیا تھا اس کے آنسوں پھر سے بہنے لگے تھے ارے تم یہاں ہوں زنیرہ اور میں تمہیں اندر ڈھونڈ رہا تھا وہ ولیمے کے بعد چینج کر کے نماز عدا کر کے باہر لان میں آگئی تھی ابھی اس کو وہاں ٹہلتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب زبیر بھی اس کو ڈھونڈا ہوا وہاں آیا تھا جی موسم بہت پیارا خوشکاوار تھا اس لیے میرا دل کر رہا تھا کھلی فیزا میں ٹہلنے کو وہ جو اپنے دھیان میں سوئنگ پول کے ساتھ برنی روش پر ٹہل رہی تھی اپنے قریب زبیر کی آواز سن کر اس کے طرف متوجہ ہوئی اوف پاہر تو بہت سردی ہے سبیر نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر پھونک مار کر سردی بھگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا جی سردی تو ہے لیکن پھر بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھیں چاند کتنا پیارا لگ رہا ہے سینکڑوں ستاروں کے جھرمٹ میں چمکتا ہوا اس نے شال کو درست کر کے اپنے گرد اچھے سے لپیٹا اور ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا جہاں سینکڑوں ستاروں کے جھرمٹ میں چاند اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا تھا آج نہ تو دھونت تھی اور نہ ہی گرد اس لیے سب کچھ صاف تھا سرد رات میں چاند کی تھنڈی تھنڈی روشنی ماحول کو اور زیادہ پرفزوں اور دلکش بنا رہی تھی جب تم میری زندگی میں نہیں تھی تب مجھے بھی چاند سے تمہیں تمہاری باتیں کرنا اس کو دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا لیکن پھر تمہارے آنے کے بعد کبھی موقع ہی نہیں ملا اس سے باتیں کرنے کا وہ اس کی چہرے سے نظریں ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے بولا اوہ ایک بات پوچھوں آپ سے اس کے لہجے میں اداسی دیکھ کر اس نے جلدی سے بات پتلی اور رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی جی وہ بھی رکھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جو اس ششو پنچ میں مبتلا تھی کہ پوچھے کیا نہیں چچان تو اتنے اچھے ہیں لیکن چچی جان ایسی کیوں ہے اس کے سوال پر زبیر کے چہرے پر ایک سایا سا کر گزر گیا اور ماتھے پر بل پڑ گئے اور لب بھی بھینچ گئے وہ کچھ بولا نہیں کیا ہوا زبیر آپ کو میری بات بری لگی وہ پریشان سے ہو گئی نہیں اس نے لب مزید بھینچ لیے شاید وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا وہ پوچھنے کے لیے بیتاب تھی بس جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں ایسا ہی پایا ہے وہ رکھائی سے کہہ کر پھر سے چلنے لگا اور سمنگ بول کے پاس رکھی چیئرز میں سے ایک پر جا کر بیٹھ گیا اس کے لہجے میں صدیوں کسی تھکن تھی لیکن وہ تو آپ کی سگی ماں ہیں انہوں نے پیدا کیا ہے آپ کو مگر ان کا آپ سے بھی سلوک عجیب ہے وہ بھی بولتی ہو اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی جانتا ہوں یہ تلخ حقیقت کہ وہ ایسا ہی اخلاق رکھتی ہیں وہ پھر تلخی سے بولا لیکن اس کے آنکھوں میں دکھ کی جھلک واضح تھی جو زنیرہ سے چھپی نہیں رہ سکی تھی زبیر کیا وہ بدل نہیں سکتی تم نہیں جانتی کچھ بھی چھوڑو کوئی اور بات کرو وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا میں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کے بیچ بہت زیادہ دوریاں ہیں جن کو آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی کم کرنے کی کوشش نہیں کی اگر آپ کوشش کرتے تو وہ اس کی بات سن کر رسانیت سے بول رہی تھی تو بھی کچھ نہیں ہونا تھا یہ میسیس آفندی جو دنیا کی نظر میں میری ماں ہیں انہوں نے آج تک مجھے اپنا بیٹا ہی نہیں سمجھا وہ تو مجھ سے بات تک کرنا ضروری نہیں سمجھتی لیکن اس عربہ سے وہ اتنا زیادہ پیار کرتی ہیں جیسے وہی ان کی سگی اولاد ہو اب تم خود سوچو جب وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تو میں کیسے کرتا یہ سارے فاصلے کم میسیس آفندی کو اپنی بہن اور عربہ کے سوا کسی سے محبت نہیں پاپا سے بھی وہ زبردستی کا نشطہ نبھا رہی ہیں ان کو دن رات پارٹیز اور فنکشنز اٹین کرنے کا شوق تھا وہ نہیں چاہتی کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کی لائف میں دخل اندازی کریں تو بس پھر میں نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور خود پر بھی خول چڑھا لیا تلخی سے بولتے بولتے آخر میں اس کے لہجے میں دکھ در آیا تھا اس کے لفظوں میں شکوی اور ماں کا پیار نہ ملنے کا دکھ زنیرہ کو صاف نظر آ رہا تھا لیکن زبیر اگر مسائل کو بغیر حل کیے چھوڑ دیا جائے تو وہ کبھی حل نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ بڑھتے ہیں وہ دھیرے سے بولی سب جانتا ہوں لیکن اب میں اس موضوع پر کسی سے کوئی بات نہیں کرتا میرا بچپن اور جوانی والدین کی محبت کو ترستے ہوئے گزر گئی میرے سارے خواب جو میں نے ان دونوں کے ساتھ رہنے کے دیکھے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے لیکن اب ہم اپنے بچے کو کبھی بھی محبت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے میں نے بہت کچھ سہا ہے زنیرہ لیکن میں اب بھی اب میں بھی انہی کے رنگ میں رنگ چکا ہوں اب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں یا کہاں آتی جاتی ہیں I'm sorry زنیرہ اب میں اس موضوع پر تم سے مزید بات نہیں کر پاؤں گا اس نے سنجید کے سے بات ختم کر کے سامنے بیٹھی زنیرہ کو ایک نظر دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگا اس کے اندر عجیب سی توڑ پھوڑ شروع ہو چکی تھی ارے رک چائیں کہاں جا رہے ہیں وہ بھی تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے رب کی لیکن وہ نہیں رکا ویسے میں ٹھیک ہی کہتی تھی آپ کے بارے میں زبیر زنیرہ نے جان پوچھ کر پیچھے سے انچی آواز میں اسے سنانے کو کہا وہ جو پہلے نہیں رک رہا تھا اس کی بات سن کر ایک دم سے رک کر پیچھے مڑا اور تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا کیا کہتی تھی تم میرے بارے میں بتاؤ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بخور اسے تکتے پوچھنے لگا کیوں بتاؤں انچائیں آپ یہاں سے وہ نروٹھے پند سے بولی بتاؤں نہ پلیز اس نے اسرار کیا بتا دوں وہ شرارت سے مسکرائی جی بتائیں کیا کہتے ہیں لوگ وہ اس کے سامنے پھیل کر کھڑا ہو گیا یہی کہ مسٹر زبیر افندی بہت مغرور نکچڑا گھمنڈی کھڑوس زدی وسیل اور بولتے بولتے اچانک اس کی زبان کو بریک لگ گئے کیونکہ زبیر دونوں ہاتھ سینے پر باندے بڑے انہاماک سے اس کی بات سن کر دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا اور کیا رک کیوں گئی اس نے مسکرا کر پوچھا اور کچھ بھی نہیں وہ شرمندہ کی سے سر جھکا گئی اچھا جی تو آپ میرے بارے میں یہ سوچتی ہیں کیا میں واقعی ایسا ہوں بتاؤ نا ذرا کیا مجھ میں بس یہی صفات ہیں یا اور کچھ بھی وہ اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا نہیں تو وہ خبرا کر بولی اور نظریں جھکا گئی ایسے نہیں ٹھیک سے بتاؤ نا مسیس زبیر افندی روک کیوں گئی وہ بھی پوچھنے کے لئے بزید تھا وہ خاموش رہی تھی بتاؤ نا وہ اس کی طرف آ کر چکا آپ شکل سے اکڑو گھمنڈی کھڑوس لگتے ہیں لیکن اصل میں ہے نہیں ہا 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 وہ زور سے کہہ کہا لگا کر ہس پڑا جبکہ وہ ہوا نوکو کی طرح اس کو ہستے دیکھ رہی تھی پھر خفقی سے بولی کیا ہوا آپ ہس کیوں رہے ہیں وہ خفا ہو گئی تھی یہ بات اس کو بھی پتا لگ گئی تھی کچھ نہیں ویسے میں بالکل ایسا ہی ہوں جیسا دکھتا ہوں گھمنڈی مغرور اور بتتمیز سا بس رومانٹک بتانا بھول گئی تم کہو تو یاد دلا دو وہ اپنی حسیبہ مشکل روک کر بولا اوکے آپ اڑاتے رہے ہیں میرا مزاک میں بھی جا رہی ہوں اندر وہ مسنوی خفقی سے مو بنا کر وہاں سے جانے لگی روک چاؤنا بتاؤ سچ میں جانے سے روکا اس کے لہجے میں چھپی اپنائیت اور چاہت محسوس کر کے اس کے قدم بھی خود با خود روک گئی سواری اب نہیں ہستا میں بتاؤ میں شیر میں بتاؤ واہ ہمارے عشق نے آپ کو بھی شائرہ بنا دیا وہ ہلکا سے مذکرا کر بولا میرا وہ جو نگاہوں میں ہیا رکھتا ہے عمر بھر ساتھ چلنے کا عزم وفا رکھتا ہے ناز نہ اٹھاؤں اس کے تو شکایت نہ کرے غم اٹھا کر بھی وہ ہسنے کی ادا رکھتا ہے اس نے شیر کی الفاظ بدل کر اپنے مطلب کے کر لئے تھے سبیر نے توصیفی نظروں سے اسے دیکھا بہت شکریہ ان انمول الفاظ کے لئے میسس آؤ ہم ووک کرتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر لون میں چلنے لگا تو وہ بھی بھی نہ کچھ بولے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی کیا ہوا تم کچھ بول کیوں نہیں رہی اسے زونیرہ کا خاموشی سے ووک کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا کچھ نہیں بس ان لمحات کو محسوس کر رہی ہوں وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا جس کا سرابہ چاند کی روشنی میں چمکتا اور بھی زیادہ پیارہ لگ رہا تھا کپڑے جھارتے ہوئے شوال اس کی کندوں سے اتر گئی تھی اور کیچر میں مقید سلکی بالوں سے چند آوارہ لٹے نکل کر اس کے چہرے پر جھولنے لگی جن کو بات کے دوران وہ ہاتھ سے باہر گاہے بگاہے پیچھے کر رہی تھی لیکن اب پھر وہ اس کے چہرے پر جھول رہی تھی وہ بڑا محفظ ہو کر اسے دیکھے گیا کیا ہوا زبیرہ پیسے کیوں دیکھ رہے ہیں اسے اپنی طرف ٹک ٹک کی باندھیں دیکھتے پا کر اس نے جھیم کر پوچھا کچھ نہیں پلیس تم شوال کو اچھے سے اوڑو بعد میں مجھے ذمہ دار ٹھہراؤگی حالکہ یہ بہکانے کا سامان تم خود میں یسر کر رہی ہو اس نے شرارت سے آنکھ ونگ کر کے کہا اور تیزے سے اندر کی طرف بڑھ گیا اب سردی کافی ہو گئی تھی کیا مطلب ہے زبیر وہ پیچھے کھڑی اس کی بات کو مفہوم سمجھنے لگی اور جب اس کو سمجھ آیا وہ شرم سے سر چھکا گئی تب تک زبیر اندر جا چکا تھا وہ بھی اناری چہرہ لیا اس کے پیچھے پیچھے اندر کی طرف بڑھ گئی اظہار گھر واپسی کے راستے پر اظہار نے ڈاکٹر سے نرگیس بیگم کا چیک اپ کروایا تھا اب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا چینج کرنے کے لیے جب اس کے والد نے اسے آواز دی جی بابا اس نے معدب انداز میں پلٹ کر پوچھا بیٹا تم آرام سزاریہ کے پاس جاؤ تمہاری ماں کو میں سنبھال لوں گا انہوں نے راستاری سے سرگوشی آنا انداز میں کہا مگر بابا اگر امی کو اس نے تشویش پھرے انداز میں پوچھا ارے اتنا ڈرتا ہے کیوں ہوں اس سے اپنی ماں پہ رہو گے تو شادی شدہ ہوتے بھی کبارے رہ جاؤ گے تمہاری ماں کی دوائی میں ڈاکٹر سے میں نے آرام نیند کی ٹیبلٹ ڈلوا دی تھی صبح تک سوتی رہی گی تم چھپ کر کے چلے جاؤ بہو کے پاس انہوں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا یو آر گریٹ بابا وہ خوشی سے جھوم کر ان کی گلے لگا اچھا اچھا اب زیادہ تعریفیں مت کرو اور کچھ دیر بعد موقع دیکھ کر نکل جانا اس ہار نے دیکھا کچھ دیر بعد گھر کی لائٹس آف ہو گئی ہیں تو وہ دبے قدموں سے چلتے ہوئے چھت پر آیا اور وہاں سے آج پہلی بار چھت پھلان کر زاریا کی گھر میں اتر گیا یہاں بھی قریباً ساری لائٹس بند تھی مگر زاریا کی کمرے کی لائٹ جل رہی تھی کیونکہ ریسپشن کے بعد وہ کافی تھک گئی تھی اب چینج کرنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اظہار اندر داخل ہوا وہ اسے یوں اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی اس کے مخمور نگاہیں اسے تک رہی تھی جو بلیک پینڈ پہ پیچ شرٹ پہنے ٹائے کو ڈھیلا کرتے ہوئے وہ اوپری بٹن کھول رہا تھا جبکہ سیاہ کوٹ بائیں بازوں میں لاپرواہی سے جھول رہا تھا وہ اپنی مخصوص حولیہ سے بہت ہٹ کر لیکن پیارا لگ رہا تھا پہ مرکوز پا کر وہ اسے دیکھنے سے دانستان احتراز بردتا لاپرواہی سے کوٹ سوفے پر اچھالتے ہوئے اب شرٹ کے کفز کو فول کیے کوہنیوں تک کر گیا جبکہ اس کی بات پر وہ ہوش میں آتی فورا نگاہوں کا رخ پتل گئی میں نے چینج کرنا ہے مجھے سٹرس سے بہت علچن ہو رہی ہے وہ اس سے نظریں چھڑا کر سٹ پٹ آنے کے انداز میں بولی اتنی بھی کیا چلتی ہے ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں اظہار نے اس کے طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا آپ یہاں پلاخر اس کے موز سے پھسنا کیوں نہیں آنا چاہیے تھا نہیں میں نے ایسا کب کہا اس کا لہجہ وہ کھلایا ہوا تھا جبکہ اس کی بات سن کر اس کے ہونٹوں پر محسوس کن مسکرہت بکھر گئی اپنی محبت سے آپ کو مہکانہ تھا کل رات کے سارے گلی شکوے دور کرنے تھے ارادے تو بہت ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ جگہ مناسب رہے گی یا کسی اور جگہ کا انتخاب کیا جائے اس کے گہرے بیباک لہجے پر وہ روح بدلتی فوراں سے ڈریسر کی جانب ہوئی مجھے نہیں پتا اس کے کپ کپاتی ہوئی آواز بمشکل حلق سے برامد ہوئی تھی اس نے نظر بھر کے اس کے دمکتے دواتشاہ سچے سمنے روپ کا بغوڑ جائزہ لیا وہ شرماتے ہوئے کہتی واپس پلٹنے لگی جب اس نے لپک کے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے نرمی سے اپنے پاس کھینچا تو وہ اس اچانک افتاد پر گڑ بڑا سی گئی اظہار خود بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹا تو اسے بھی کھینچ کر خود پر گرا گیا تھا یہ کیا کر رہی ہے اظہار وہ بکھلاتی ہوئی اس پر سے اٹھنے لگی جب اظہار نے اس کے مرمری وجود کی گز اپنی بازووں کا اظہار قائم کرتا اسے مقید کر گیا کتنی دیر دوری کی سوری پہ لٹکائے رکھو گی آج اظہار کو اظہار محبت کرنے سے مت رکو آج اس کے دل میں چھپا محبت کا سمندر اُبل رہا ہے جس کی توخیانی سب بہار لے جاغنے کو تیار ہے وہ بوچھل آواز میں سومانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے اس کی سماعتوں میں رس کھول رہا تھا اس کے بالوں میں لگے موتیا کے تازہ سب بھولوں سے بنے گچڑے کو اس کے بالوں سے علک کرتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے ایک ہمبیر سرگوشی کی تو اس کا وجود سنسنا اٹھا اس کی پر حدد قربت اس کے سواسوں پر چھا رہی تھی اس کی دنیا پل میں زیرو زبر ہو گئی تھی اس کے وجود سے ایک ایک کر کے جیوڑری کو ہٹاتے اس پر اپنے بوسوں کی بچھاڑ کر رہا تھا میں خود کر لوں گی اظہار اس کے لمس کے باعث محسوس کی جانے والی شرم و حیاء کو چھپانے کی کوشش میں مصروف تھی مگر دل اس کے مہکتے ہوئے لمس پر دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو مچل رہا تھا میرے کرنے میں کیا برائی ہے مائی لائف اس کے لرستی گھنیری آرزوں کو بھولے سے چھوٹے ہوئے اس نے اس تفسار کر رہا تھا اس کی بے باگ چہرہ لیا خود میں سمرتی چلی جا رہی تھی مہتاب چہرہ آفتاب آنکھیں سرخو سفید کال نیلمو یاکوت لب اس کی ہر ایک ادا ہے موتیوں کی لڑی پھول جیسی باتیں گلزار اس کا لہچہ باتیں کرے تو گلاب چھڑنے لگیں اس کی حسی بھی ہے عبادتوں کی کڑی سوسن بدن نور چمن ہور ادن وہ آفت وہ ریاضت وہ گل اندام ہیں جو بھی دیکھے وہی بکارے واللہ پری ہے در حقیقت وہ ایک حسین ابسرا ہے وہ اسے پور پور چھوتے فسوں خیز آواز لب و لہجے میں بول رہا تھا اظہار اب بس کرو اس کے پرتا پش نظروں سے گھبراتی وہ اظہار کے سینے پر انگلیاں نرمی سے چلاتے ہوئی بولی ابھی تو شروع بھی نہیں کیا اور آپ ابھی سے گھبرا گئی تھوڑا سا اٹھ کر زاریہ کی کان میں سرکوشی کرتا وہ اس کے کان کی لوکت لبوں میں دبا گیا تھا اپنے بچنے کے امکان جب زاریہ کو مشکل لگے تو وہ اظہار کے سینے میں چہرہ چھپا گئی جبکہ اس کی خاموشی پر آمادگی کا اظہار دیکھ کر اظہار نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کا سویچ آف کیا پھر اپنی پوروں سیاستگی سے زاریہ کا چہرہ اوپر کرتا باری باری اس کے دونوں آج اظہار کامیاب ہو چکا تھا زاریہ کو مکمل طور پر اپنا برانے میں ہاں وہ اس کی ہو چکی تھی صرف اور صرف اظہار کی جی تو فرنڈز کیسے لگی آپ کو آج کی قسط امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے بہت انچائے کی ہوگی پھر حاضر ہوں گے نئے نووی